اے پی صاحب میں آپ سے اپنے بیٹھے کی رہائی کی بھیک مانگنے آیا ہوں کچھ احسان تو آپ نے اپنی مرضی سے کیے تھے کچھ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں کرشن پرساند ماننے والے کو صرف بھیک دیتا ہے مگر تم ان بھیکاریوں میں سے ہو جو صرف دودکار کے قابل ہیں سچائیں کیا ہے حضور یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جسے آپ کے ایسا بڑا آدمی مجرم کہہ دے اسے بے قصور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا آپ کے تحر نے میری کمر توڑ دی ہے حضور میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتا ہوں میرے دیپک کو چھوڑ دیجئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے مجھے ضلیل کیا میری کمپنی میں لاکھوں روپے کا گبن کیا کرشن پرساند عزت اور دولت دونوں کو ایک ساتھ گوا کر خوش رہنے والوں میں اس کا نہیں ہے رحم کیجئے مجھ پہ میں بہت تھک گیا ہوں میرے بوڑے کندوں پہ ایک بدنامی کا بہت بڑا فوج آ پڑا ہے چھوڑ دیجئے میرے بیٹے کو ٹھیک میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں تم اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دو کرشن پرساند کمینے یہ کسی غریب کی گردن نہیں ہے ایک ٹائکون کا گریبان ہے اڑا کے بھار پھک دو انہیں کمینے پہلے میرے بیٹے کو فضا دیا اب مجھ سے میری بہو مانگتا ہے اب میں تو تجھے دیوتا سمجھتا تھا اور تُو نکلا صرف ایک آدمی اور وہ بھی ایک نیج اور گرا ہوا آدمی مچ جائے گا تُو برباد ہو جائے گا تُو لوگ ٹھوکیں گے تیرے اتحاس پر اور لانت بھیجیں گے تیری ہستی پر یہ میری بدعا ہے تیرے لیے سمجھے یہ میرا شعب ہے تجھے کرشن پرساند باہ کشن پرشاند باہ 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 آج مجھے پہلی مرتب پتا چلا کہ اتنے بڑے بہل میں رہنے والا شخص اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ارے جس محبت کو تو اپنی محبت کے بل سے حاصل نہ کر سکا اس محبت کو اپنی کارتا چھل کپڑ سے حاصل کرنا چاہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ تیرے معصوم اور بھولے چہرے کے پیچھے ایک شیطان ایک بھیڑیا رہتا ہے مہا شکر جلنا مکس تو محبت میں مٹا ضرور ہے مگر محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھا تو بہت تونچا فلسفہ ہے اور میں یہاں تیری شرارتوں کو رفو کرنے آیا تھا تیری بتہ میزوں کو رفو نہیں کر سکتا میں مجھا رہا ہوں ارے جا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ارے جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے جانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پروہ کیا کروں گا ماسٹر تو صرف باتوں کی چندیاں رفو کر سکتا ہے دلوں کے چتھڑوں کو نہ آئے چل جا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی مجھے کسی کی